ایکسپریس نیوز گرمیوں کو روکنے کے لیے سکمہ زلے کے جاگر گونڈ پولیسٹیشن کے حدود میں سیکورٹی پورٹسز کا ایک نیا کیاپ کھولا گیا اسلام آباد عدالت نے سابق حضریعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس کے الزام میں چودہ چودہ سال قید کی سزا سنائی ہیں عمران خان اور بشرا بی بی پر ایک ارب ستاون کر روپی جرمانہ بھی آیت کیا گیا ہے اور عمران خان کو عدالت کی جانے سے دس سال کے لیے ناہل خرار دیا گیا واران ایسی ڈسٹی کوٹ نے گیانواپی کامپلیکس سے جڑے سومنات ویاز جی کے تیہ خانے میں بقاعدہ پوجہ کو لیتر بڑا فیصلہ سنایا ہے عدالت نے ہندووں کو ویاز جی کے تیہ خانے میں پوجہ کرنے کا حق دے دیا ہے عدالت نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہاں سات دن کے اندر پوجہ کرنے کے انتظامات کیے جائیں اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ہونے والی ڈرون حملے میں تین امریکی فوجوں کی ہلاکت کے بعد صدر بائیڈن نے منگل کو ایک بیان میں کہا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس حملے کا رد عمل کیسے دیں گے وائٹ ہاؤز میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے اس ریمارک کی وضاحت تو پیش نہیں کی لیکن ضرور کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں مشرق وسطہ میں بڑے پیمانے پر جنگ کرنی چاہیے چاند پر لہرہ آئے گاتی رنگا پارلیمنٹ کا عبوری بجٹ اجلاس صدر جہموریہ درپتی مرمو کے خطاب سے شروع ہوا صدر جہموریہ ہن نے کہا کہ گزشتہ سال ہندوستان کے لیے ایک تاریخی کامیابی رہا ہے حکومت نے ری فورم پر فورم اور ٹرانس فورم کو جاری رکھا ہے اور میں ناری شکتی ایٹ کی منظوری کے لیے عراقین کو مبارک بات دیتی ہوں نیجی سیکٹر کے ملازمین کو مل سکتا ہے انکم ٹیکس ریلیف اس سال بجٹ کیا ہے خاص ماہرین کا کہنا ہے کہ ملازمین کو ایک خاص ریلیف ملا ہے اس میں ملازمین کے خابل ٹیکس آمدانی سے ایک مخصوص رقم خرچ کر لینے کی اجازت ہے اسے شخص کی خابل ٹیکس آمدانی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے آمدانی پر آئید ٹیکس بھی کم ہو جاتا ہے سی ایم ہیمن سورین کے خلاف ای ڈی کی کاروائی اور سمن کے بعد پورے جھارکن میں سات ہزار سے زیادہ پولیس اہل کار تینات کیے گئے ہیں جھارکن کے مختلف علاقوں کے لوگ روایتی لباس میں ملبوس اور وزرعالہ ہیمن سورین کے خلاف جاری کاروائیوں کے خلاف احتجاز کے علامت کے طور پر جے ایم ایم کے انتخابی نشان کمان اور تیر کو لے کر رانچی کے مرابادی گراؤنڈ میں جمع ہو گئے مہمو بات کے ایک آٹو رکشہ ڈرائیور نے بیاریس کی راجے سبا ایم پی جے سنتوش کمان کی توجہ اپنی آٹو میں ایک انوکھے اضافے کے ساتھ مبزول کروائی پھولوں کے پودوں والا باہ سبز سیاری کی ایک وکیل ایم پی سنتوش کمان نے ایکسپرٹ تصویریں شیر کی ہیں جو آٹو ڈرائیور ہے جس نے اپنے آٹو رکشہ کے اوپر ایک منی گارڈن لگایا تھا آٹو ڈرائیور نے سیٹ کور کی جگہ مسنوئی گھانس لگاتے ہوئے اپنی گارڈی کو بھی منپرد انداز میں سجایا ہے بیاریس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کیٹیرا ماراؤ نے سوشل میڈیا پر اپنی ایک دلچسپ تصویر شیر کی ہے جس نے نیٹیرنس کی توجہ اپنی طرف مبزول کروائی ہے مختلف رد عمل کا اظہار بھی کیا ہے تبدیل چودار تصفیر میں کیٹی آر کو داڑی اور خدرے لمبے گھونگرالو بالوں کے ساتھ دکھایا گیا ہے جو انہیں ایک مدہ نے بھیجا تھا جو ممکنہ طور پر امریکہ سے تھا چیف میریسر ایرونت ریڈی نے فاکسکن کے چیئرمن اور چیف ایگزیکیوٹی آفیسر ینگ لوگ کو بدمبھوشن اوارڈ سے نواز جانی پر مبارک باتی ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ تلنگانہ ٹیکنالوجی کو اپنانے اور ہندوستان میں جدید تیار کردہ مسنوات کو فرخ دینے میں سب سے آگے رہا ہیں چیف جسٹس آلوگ ارادہ اور چیف جسٹس انیل کمار جو کانتی پر مشتمل دو بججوں کے بینچ نے عثمانیہ سرکاری ہاسپیٹل کو مسمار کرنے سے متعلق پی آئی ایل کے ایک بینچ سے نپٹا ہے مفادامہ کی عرضی کا مخدمہ عثمانیہ میڈیکل کالج اور تین ڈاکٹروں نے دائر کیا تھا جس میں او جی ایچ کو سوپر سپیشیالٹی ہاسپیٹل کی سہولیات کے ساتھ رہائش کے لیے ایک نئی تصیر المنزلہ عمارت کی تامے کے لیے ریاست کو ہدایت کی درخواست کی گئی تھی پسمندہ تفقات کی بہبود کے وزیر پنم پربھاکر نے کہا کہ ریاستی حکومت اسمبلی کے آئندہ بجٹ اجلاس میں بی سی ذات مردم شماری بل متعرف کرائے گی بودھ کو گاندی بھوڑ میں میڈیا سے انکشاف کرتے ہوئے پنم پربھاکر نے کہا کہ چیف منسٹر وینٹریڈی نے انہیں اسمبلی میں پیش کیے جانے والے مساویدہ بل کی تیاری کے عمل کی نگران کی زبیداری سوپی ہے ایک مخامی عدالت نے ایک پھل فروش کو حسینی عالم میں اپنی رہائش کا پر ایک نابالخ لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے جرم میں بیس سال قید کی سزا سنائی ہے کے پرکاش نامی شخص نے لڑکی کو متعدد بار اپنے گھرر لے گیا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی متاثرہ کی مارک کے شکایت پر پولیس نے پوسکو اور تاجراتے ہنگ کی مختلف دخدار کے تحت مقدمہ درش کیا اور اسے گزشتہ سال انیس جنوری کو گرفتہ کیا عثمانیہ یونیسٹی کے پوسٹ گراجویشن کے ایک طالب علم نے مبینہ طور پر کل رات ہوسٹل میں اپنی کمرے میں خود پوشی کر لی نوین نام کا یہ شخص ایم کام کرنے والا کیمپس کے منجیرہ ہوسٹل میں رہتا تھا اسے اس کے دوستوں نے کمرے میں بے ہوشی کی حالت میں پایا جنہوں نے اسے ہوسپٹل منتق کیا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی پولیس کو شباہ ہے کہ نوین نے زہریلی چیز پی لی اور اس کی موت پاخی ہو گئی ہیدرباد کے پولیس کمیشنر کیس رینیواز ریڈی نے ایک اہم اقدام میں پنجاگٹا پولیس ٹیشن کے عملے کا تبادلہ کیا اور انہیں پولیس ہیڈکوارٹر منتقل کر دیا ہیدرباد سی بی کے ذریعے سب انسپیکٹر کے رینک سے لے کر کانسٹیبل تک کے کل پچھاسی اہلکاروں کو سٹی آمر ریزاوب ہیڈکوارٹر منتقل کیا گیا یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پولیس ٹیشن جانبداری پیشے وارانہ غفلت اور بدنوانی کے الزامات کی وجہ سے خبروں میں ہیں پولیس کی جانب سے سٹریٹ فوڈ فروش سوشل میڈیا سٹار ہماری آنٹی کو مادھا پور میں اپنا فوڈ سٹال بند کرنے کا حکم دینے کے ایک دن بعد دلنگانہ کے بزریالہ ریون تریڈی نے ردیمل کا اظہار کیا ہے اور منسپل ایڈمیسٹریشن اینڈ اربن ڈیبلیپمنٹ مہتما اور ریاستی ڈی جی پی کو ہدایت دی ہے اپنے فیصلے کو منصوب کرے اور اسے اپنا سٹال دوبارہ کھون لے دے رائے درگم پولیس نے ٹرافیک کی بھیڑ کی وجہ سے اس کی دکان بند کر دی تھی اور اسے دوسری جگہ منتقل ہونے کو کہا تھا چار شنبے کے روز حیات نگر میں آٹی سی بس کے گاڑیوں سے ٹکرانے سے کئی اپراز زخمی ہو گئے بس شہر کے طرف جا رہی تھی کہ ڈرائیور نے گاڑی کو ٹکر مار دی جس کے نتیجے میں گاڑیوں کو نقصان پہنچا اور موٹر سائیکل سوا زخمی ہو گئے زخمیوں کو مقام ہاسپٹل منتقل کیا گیا مبیانہ طور پر یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بس کی بریک فیل ہو گئی ٹی اے سار ٹی سی نے خانتر مسافر کے ذریعے بس کنڈکٹر پر حملے کی مضمت کی ہے ٹی اے سار ٹی سی نے بودھ کے روز اس واقعے کی مضمت کی ہے جہاں ایک خانتر مسافر نے حیات نگر ڈیپو ون سے تعلو رکھنے والے دو بس کنڈکٹر کے ساتھ بس لکی کی اور حملہ کیا آٹی سی کے حدداروں نے رچہ کھنڈا کمیشنریٹ کے تحت کلے میں نشاور اشیاء کے استعمال پر اضافے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کمیشنر اور پولیس کلمیشور نے کہا کہ نظام آباد الپراز ظلم کے استعمال سے ریاست کے سرپیرے تین اجزامے سے ایک ہے بودھ کوز دل ستے کی انتدارد منشیات کمیٹی میں حصہ لیتے ہوئے پولیس کمیشنر نے کہا الپراز ظلم کا استعمال اصطراب کے امراض گھبراہت کے اوراز اور بیچینی کے علاج کے لیے کیا جاتا تھا لیکن بہت سے لوگ اسے نشاور اشیاء کی طور پر استعمال کر رہے ہیں نلگنڈا منسی پارٹی نے آنے والے موسم گرمہ میں خزبے میں پینے کے پانی کی خلص سے نپٹنے کے لیے ایک کروٹ چورہیتر لاکھ روپے کا منصوبہ تیار کیا ہے ناغرجنا ساگر پروجیکٹ میں پانی کی سطح ڈیڈ سٹوریج لیول تک پہنچ جانے پر اور زیر زمین سطح کی گراوٹ سے نلگنڈا شہر میں پینے کے پانی کی فراہمی پر شدید اثر پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے جس کی آبادی دو لاکھ پچیس ہزار چھہیتر ہے ایکسپریس نیوز میں فلحال اتنا ہی دیگر اپ ڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی نیوز کے ساتھ